نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئی ہے ابھی حال ہی میں ارجنٹینہ میں ڈانوسور کے سو سے زیادہ انڈے ملے تھے اس کے بعد اب یوروپیا دیش سپین میں وشالکائی ڈانوسور کے ایک گھوسلے سے تیس انڈے سرکشی تاوستہ میں پرابط ہوئے ہیں اس خوش کے سامنے آنے کے بعد سے ہر کوئی حیران ہے پورا تتو ویدو نے انڈوں کو اتری سپین کے لوارے خودائی ستھل سے دو ٹن چٹان کے اندر سے نکالا ہے آئیے آپ جسے ریپورٹ میں جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ریپورٹس کے مطابق یہ انڈے ستمبر مہینے میں ہی ملے تھے لیکن اس کا کھلاسہ اب کیا گیا ہے ٹائٹنوسور کے تیس انڈوں کے ملنے کے بعد پورا تتو ویدو کا ماننا ہے کہ ابھی ستر اور انڈے پتھر کے نیچے دبے ہوئے ہو سکتے ہیں ٹائٹنوسور لمبی گردن والے ڈائنوسور ہوتے ہیں جو قریب 6.6 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے تھے فیلحال پشروعاتی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ گھوسلے ٹائٹنوسور کے تھے اس وشال کا اجیف کی گردن لمبی اور وشال پوچھ ہوا کرتی تھی جانکاروں کے انوسار اس کی پوچھ 60 فٹ تک ہوتی ہوگی اس خودائی کو یونیورسٹی آف جارہ گوزہ کے جیواشم ویجیانیوں نے نووہ یونیورسٹی لسمن کے ساتھ مل کر انجام دیا ہے نووہ یونیورسٹی سے جڑے مورانو انجاجہ کے مطابق چٹانوں سے قریب تیس انڈے ملے ہیں مورانو انجاجہ نے کہا کہ سال دوہزار اکیس میں چلائے گئی ابھیان کا مکی ادیش ایک وشال گھوسلے کو نکالنا تھا یہ انڈے چٹان کے اندر دبے ہوئے تھے جس کا وزن دو ٹن تھا اور اب اس سبھی انڈے کو نکال لیا گیا ہے اس وقتی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ڈائنوسور کے اتنے سالوں کے ختم ہونے کے بعد بھی اب ان کے انڈے سامنے ملے ہیں باقی جوان کاری کے لیے اور اپ ڈیٹ کے لیے جوڑے رہیے اور دیکھتے رہیے اے آئین نیوز